قائد اعظم مخلص تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت تھا جبکہ اب مل بن گیا ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو خالص جدید جمہوری اصولوں کے تہل بھی تو یہاں اسلام آ جائے گا اگر قوم چاہے گی اکثریت اگر چاہتی تو کیا ڈاک سب وجوہات کیا بنی کہ پاکستان تو وجود میں آگیا ہے پھر آگے پیش رکھت میں ایک اور کہہ دوں اس لیے کہ چونکہ میں نے قائد اعظم کے بارے میں بات کہی ہے جو ذرا دوسری بات بھی کہہ دوں قائد اعظم نے اپنے انتقال سے شاہ دو دن پہلے ایک بات کہی ہے اور وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ہمارے جو زبان میں میں میڈیکل کوری میں پڑھتا تھا تو اب ہمارے پرنسپل تھے کنر لائی برش اور ٹی بی کے پروفیسر تھے ریاض علی شاہ یہ دونوں حضرات مہا تھے قائد اعظم کے علاج کے لیے زیارت میں ریاض علی شاہ نے اپنی ڈاہری میں لکھا ہے کہ قائد اعظم اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ اگر دو نفس بھی بولتے تھے دو صاحب پھول جاتا تھا ہم نے کہا تھا آپ گفتگو نہ کریں خاموش نہیں لیکن ہم نے ایک دونوں ایک دوا دی اس کے ہم اثرات واش کرنے کے لیے دیکھنا چاہ رہے تھے پاس بیٹے ہوئے تھے اب ہم نے دیکھا قائد اعظم کے زبان پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ چپ ہو جاتے بولتے نہیں اب ہم نے کہا اگر اس کشمکش میں یہ رہے اندرونی طور پر تو تو اور نقصاد نہیں ہو جائے گی تو اب نے کہا آپ جو کہنا چاہیں فرمائیں اور یہ الفاظ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل پر لکھے جائیں یہ الفاظ قائد یادوں کے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اتمنان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا اور یہ کام میں ترہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسولِ خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافتِ راکتہ کا نظام قائم بھی یہ لس ہے خلافتِ راکتہ اپنی ڈیتھ سے دو دن پہلے انہوں نے یہ کہا اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ سے اپنا وعدہ پورا کرے بہت حیران ہوا قائم بھی صاحب نے یہ بات بھی موجود تھی کہ امت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا پہ یہ نظامِ خلافتِ اللہ بن راجعہ راکتہ قائم ہوگا تو قائدِ عادتِ صدبات سے مخلص تھے اسلام ہی چاہتے تھے لیکن انہوں نے وقتی طور پر یہ سمجھا کہ فوراں ڈڈو رانا پیٹا جائے بلکہ اسے ایک جمہوری اصول کے تحت آنے گا راکت صاحب آپ نے ایک بڑی تاریخی بات بتائی یہ کہ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے دو دن پہلے یہ بات کہی کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا اور یہاں پر خلافتِ راشدہ کا نظام قائم ہونا چاہیے راکت صاحب اسی پر بات جاری رکھیں گے ناظرین یہاں لیتے ہیں ہمیں ایک بریک وقت کے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قائد اعظم مقاصد پاکستان کی تکمیل کے لیے یہاں خلافتِ راشدہ کا نظام چاہتے تھے جی راکت صاحب آپ بات کر رہے تھے جی میں یہاں یہ بھی بتا دوں ترکے سننے والوں کے بات سامنے آ جائے ورنہ لوگ بزاق اڑائیں گے کہ کہاں سے یہ قول لے آئیں گے یہ دائرگی کا جو صفحہ ہے داکٹر لیادر علی شاہ کی گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاسی کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا یعنی چالیسویں جو برسی کہہ لیجئے جو برسی کہہ لیجئے جو میں وفات پر اس میں شائع ہوا